اسلام علیکم دوستو رمضان سپیشل رسپی میں آدمی آپ کے ساتھ پلاؤ رسپی شیئر کر رہی ہوں کلرفل اور مزیدار ٹیسٹی بہت ہی اچھی اور آپ ٹرائی کے بینہ نہیں رہ سکتی کیونکہ رمضان میں آپ چٹ پٹی چیزیں سب کھاتے ہیں اس لئے ہم نے سوچا آپ کے ساتھ کچھ الگ رسپی شیئر کر رہی ہیں تو آئیے آج کی رسپی آپ دیکھیں اور ہمارے ساتھ کنیکٹ رہی ہے بہت ہی اچھی رسپی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے پلاؤ بھننے کی رسپی تو پلاؤ تو آپ نے بہت کھائی ہوں گے لیکن آج کی کچھ ڈیفرن رسپی ہے کلرفل ہے ٹیسٹی ہے مزیدار ہے اور مزید نہیں کرنی آپ نے لیکن اس سے پہلے آپ نے کامر آنے کے ساتھ سبسکرائب کر رہے ہیں اس ساتھ میں بیل آئیکن لازمی تبائیں تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ کو مل سکے جی تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پیاز میں آئیل ڈال دیا ہے آئیل ڈالنے کے بعد ہم اس سے بھونیں گے تھوڑا سا بھونے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ تو آپ کو دیکھ کے پتہ چلے گا اور اس کے لئے ہمیں چاہیے چاول چاول ہم نے دو کلو لیا ہے اور ٹیماتر ہم نے ایک کلو لیا ہے اسے ہم نے کٹ کر کے رکھ دیا ہے تاکہ آپ کا بھی ٹائم زائے نہ ہو اور ہمارا بھی ٹائم زائے نہ ہو کیکہ رمضان ہے تو ہم نے سب کچھ چلی چلی میں ہی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے مسالوں میں کرم مسالہ ہلی پاورڈر لالوچ پاورڈر اور نمک اور ساتھ میں اجینو مطلب چانیز سوٹ اور چاول جو کہ ہم نے دو کلو لیا ہے اور ہم نے پیاز کو براؤن کر لیا ہے ایسی طرح سے پیاز براؤن ہو جائے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے باقی کی چیزیں ایک چیز تو میں بھولی گی دوستو وہ ہے سابت چنے جو کہ ہم نے پہلے سے بوائل کر رکھی ہوئے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے جسے ہم پلاو بنیں گے جب پیاز براؤن ہو جائے پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ جو پیاز ہیں تھوڑا سا نرم ہو جائے اس کا کلر بھی پلاو میں آ جائے اور ٹیسٹ بھی پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے چنے جو کہ ہم نے بوائل کر کے رکھی ہوئے ہیں پہلے سے ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے تاکہ آپ کے ساتھ میں جلدی جلدی ریسپی شیئر کروں اور آپ افطاری میں اپنے لئے پنا سکیں اور چینے ہم نے اس میں ڈال دیا ہیں اب ہم اسے تھوڑا سا بھونیں گے چنوں کو ہم نے بوائل اتنا کیا گیا کہ زیادہ نہ سکت ہے نہ نرم ہے نارمل سے ہم نے بوائل کرنے ہیں تاکہ یہ چاول میں اچھی طرح سے مکس نہ ہو مکس نہ ہو اور ثابت بھی رہ جائیں اگر یہ مکس ہو جائیں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے ثابت چینے ڈالے ہیں تو ہم نے تھوڑا سا سکت اس کی چھوڑ دینا ہے اور پھر اسے دم پہ ہی ہم پکائیں گے تو پھر جب یہ ہم نے چینے ڈال دیا ہے اس میں ہم نے ریماٹر اور گریری میریشن ڈال دیا ہے باقی کے مسائلے بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے بھونیں گے جو کے مسائلے ہم نے آپ کو بتائیں ہیں یہ ہم اسے ڈال کے مکس کریں گے اور اسے مزید بھونیں گے اپنے سے تھوڑا سا بھوننا ہے دس منٹ میں بھی آپ اسے لئے یہ فل آب بننا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار فل آب بنتا ہے مسائلے ڈال کے میں نے اسے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور ابھی دیکھیں تمائٹر ابھی ثابت رہتے ہیں لیکن مزید اسے تھوڑا سا بھونیں گے اور یہ تمائٹر جب اس میں گھل جائیں بلکل بھی مل جائیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی پانی اتنا ڈالنا ہے کہ ہم اس میں چاول بوائل کریں گے تو وہ چاول تیار ہو جائیں زیادہ پانی ڈالیں گے تو آپ کی چاول خرابی ہو سکتے ہیں اس لئے آپ کو جتنی کونٹیٹی چاولوں کی ہوگی نہ ہی اس میں پانی ڈالنا ہے اور پانی ڈالتے وقت آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پانی زیادہ نہ ڈالیں دیکھیں ہماری مسالے تیار ہو چکے ہیں بلکل بھی جائیں ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اس میں تمائٹر وقیرہ سب کچھ ہم نے ایٹ کر دیا ہے اور ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی ڈال کے ہم اسے چھوڑ دیں گے تھوڑا سا تھوڑ دیر کے لئے تاکہ پانی ہمارا پوائل ہو جائے دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے اس میں پانی ڈال کے پھر اسے ڈھکے رکھ دیا ہے تھوڑی دیر بعد ہم اسے چیک کرتے ہیں واو پانی ہمارا پوائل ہو چکا ہے جو کہ ہم نے مسالے ڈال دی ہیں ڈالے تھے مطلب چاول کے اس میں اور جب یہ پانی بوائل ہو جائے پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے چاول ڈالنے کے بعد اسے بس پانچ منٹ ہی لگیں گے دیکھیں یہ بوائل ہو رہا ہے اور یہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی ریڈی ہو جائے گا دیکھیں جب چاولوں کا پانی خوچ گھ جائے تو اس میں ہم تھوڑا سا دم لگا دیں گے اور ہم نے اسے گارنش کے لئے گرین دھنیا بھی ایڈ کرنا ہے اسے گرین دھنیا سے ہم گارنش کریں گے اور پھر ایک چیز اور ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے اس کے لئے فوڈ کلر یلو فوڈ کلر اس میں ڈالتے ہیں تو آپ بھی یہی کلر لینا ایسا نہ کہ آپ فوڈ کلر میں پینک یا گرین کلر لے لیں تو اس کا ذائقہ تو سیم ہی رہے گا لیکن کلر میں تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا مطلب یہ اچھا نہیں لے گے گا پلاو میں آپ جب ہی ڈالیں تو یلو کلر ہی ڈالیں اور جب ہم اسے دم پر رکھنے کے لئے دم لگانے کے لئے رکھیں گے تو ہم اس میں فوڈ کلر ایڈ کریں گے فوڈ کلر ہم نے پانی میں تھوڑا سا مکس کر کے اسے رکھ دیا تھا اور پھر ہم اسے اوپر سے گرین دھنیا ڈال دیں گے واو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سا پلاو بنا ہے جتنا کلر فول ہے اتنا ہی مزیددار بھی ہے تو آپ نے بھی لازمی یہی ریسپی ٹرائے کرنے ہیں اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسے لگی؟ یقین ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری چاول ریڈی ہیں تو ہم نے آپ کو دشاؤٹ کر کے بھی دکھایا ہے اور ہم اسے گارنش کریں گے دیکھیں ہم نے گرین مرچیں اور چماتر اور اسے تھوڑا سا گارنش کیا ہے تاکہ اس کا لکھ اچھا لگے بیسے مزیدار تو ہے لیکن اس کا لکھ بھی بہت ہی اچھا ہے جی تو دوستو میں اپنی تاریخ نہیں کر رہی لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ بہت ہی تیسٹی بنی ہے آج کی چینہ پلاؤ ریسپی آپ کو کیسی لگی؟ آپ مجھے بتائیں گے ضرور اور اس رمضان میں برکت مہینے میں آپ نے یہ ریسپی لازمی ٹرائی کرنی ہے اور آپ نے مجھے دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے ہمیں بھی دعا میں یاد رکھئے کیونکہ دعا کی ضرورت سب کو ہوتی ہے تو اس برکت منت میں ہم نے آپ کے ساتھ آج چینہ پلاؤ کی ریسپی شیئر کی ہے تو آپ نے ٹرائی کر کے ضرور بتا نہیں ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی؟ آج کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی